پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کو استاد جاوید احمد سکول جی احمد سانجی شارٹ زون لنگیٹ ڈسٹک اپوار پیارے بچوں ہمارا سبق جو ہے ڈاک آنو کا ٹکٹ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہاں آج پڑھنے جا رہے ہیں ہم نے پیچھے پڑھا کہ ڈاکٹر برو جو ہے جن کا انتقال ہو گیا اور ان کا کتا جس کا نام انہیں ہاچی رکھا تھا وہ اپنی مالک کے ساتھ اس انتقال سے پہلے مالک کے ساتھ سپہ اسٹیشن ریل اسٹیشن تک جاتا پھر شام تک مالک کا انتظار کرتا پھر مالک کے سارگار واپس آ جاتا لیکن جب ڈاکٹر برو کا انتقال ہو گیا تو اس کے باوجود جو ہے یہ ہاچی جو ہے اس کا معمولی ہی رہا کہ وہ صبح اسٹیشن پر جاتا اور شام کو مایوس ہو کر واپس آ جایا کرتا تھا اس طرح ہاچی سات سال تک روزانہ بلا ناغہ اپنی مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا ہاچی کا یہ روز مرہ کا کام بلا کسی رکاوٹ کے سات سال تک جاری رہا صبح اسٹیشن پر جانا شام کو واپس آنا دیرے دیرے ہاچی کی شہرت بڑھتی گئی ایک دن ایک اخبار کے نمائدے نے ہاچی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی اس نے اپنی اخبار میں مفصل مضمون لکھا مضمون کی سر کی تھی سات سال تک مالک کا انتظار ایک دن ایک اخبار نمائدے نے ایک جورنسٹ نے ہاچی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی جانکاری حاصل کی اس کے بعد اپنے اخبار میں اس کے اوپر ایک مضمون بھی لکھا جس کے اوپر سر کی تھی یعنی ٹائٹل تھا عنوان تھا سات سال تک مالک کا انتظار اس مضمون کا چھپنا تھا کہ ہاچی کا نام ملک کے کونے کو ان میں پہنچ گیا اور روز سینگڈو جانپانی شیبوہ اسٹیشن جانے لگے ہاچی کو دیکھنے کے لئے لوگوں کا تانتہ بنتا رہتا بنتا رہتا اس وجہ سے اس مضمون جب چھپ گیا اخبار میں ہاچی کا نام آگیا ہے ہاچی کی کہانی آگئی تو لوگوں اب لوگ ہر لوگ جو ہے ہر روز صبح شیبوہ اسٹیشن پر آ جائے کرتے تھے لوگوں کی لائنیں لگتی تھی لوگوں کے کتاریں لگتی تھی اور ہاچی کو دیکھنے کے لئے لیکن ہاچی ان باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا اب تو سارے جاپان میں ہاچی کا نام مشہور ہو گیا لیکن ہاچی کی یہ ہائیوان تھا اسے کیا معلوم تھا کہ لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں وہ اپنا جو اس کا روز مرا کا معمول تھا اپنے مالک کا انتظار کرنا اسی میں وہ لگا رہتا تھا اب ہاچی سارے جاپانیں مشہور ہو گیا 1933 اسی میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کے ایک نمائش کے لئے ہاچی کا مجسمہ تیار کیا یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا جاپان نے پیتل کا مجسمہ بنانے کے لئے چندہ جمع شروع کر دیا کہتے ہیں کہ 1933 اسی میں جاپان کا ایک مشہور فنکار تھا جہاں پہ ایک نمائش لگی تھی ایک میلہ لگا تھا اس میں انہوں نے ہاچی کا مجسمہ تیار کیا اور یہ مجسمہ نے پتلا کتے اس کتے کا پتلا تو وہاں پہ یہ مجسمہ جو ہے بہت مقبول ہو گیا مشہور ہو گیا پھر جاپان نے ایسا ہی مجسمہ پیتل کا بنانے کا سوچا اور اس کے لئے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کا مجسمہ شیبہ اسٹیشن کے سامنے لگوا دیا جائے ایکیس اپریل انیس سو چانتیس ایسی کو اس کی نکاب کشائی کی گئی کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی مجسمہ کی نکاب کشائی کے وقت جاپان میں اتنا بڑا مجموعہ کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا کہتے ہیں کہ انیس سو چونتیس ایسی میں اس کی نکاب کشائی کی گئی یعنی اس مجسمے کو لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی چیز کی نکاب کشائی کی جاتی ہیں وہ اس کے اور ایک پردہ رکھا جاتا ہے پھر کوئی بڑے کسی بڑے آدمی کے ذریعے سے اس پردے کو ہٹایا جاتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں نکاب کشائی اور کہتے ہیں کہ انیس سو اگیس اپری چونتیس چیز کو جب اس مجسمے کی نکاب کشائی کی گئی اتنے لوگ جمع تھے کہ آج تک جہاں پان میں کبھی اتنے لوگ ایک جگہ جمع نہیں دیکھے گئی پھر اسی طرح کا ایک مجسمہ اڈیا کے شہروں نے شہریوں نے بنایا چونکہ اڈیا کے شہروں نے بھی ایسی طرح کا ایک مجسمہ بنا کی کہ ہاتھی ان کے شہر میں پائدہ ہوا تھا چونکہ ہم نے پڑھا کہ ہاتھی جو اصل میں اڈیا میں پائدہ ہوا تھا پھر اس کے مالک نے ڈاکٹر وید اکیابرو کو بیجا تھا اب تو ہاتھی کے مقبولت کا عالم تھا اب ہاتھی اتنا مشہور ہو گیا کہ ہاتھی کے نام سے جہاں پان نے ترہ ترہ کی چیزیں بنانا شروع کر دی اب اس کے نام کی چیزیں بننے لگی ہاتھی چوکلی ہاتھی بسکٹ ہاتھی کھلونے گرد بے شمار چیزیں اس کے نام پر نام پر بنائی جانے لگیں یہی نہیں جہاں پان کے شہروں نے ہاتھی کے افادارے پر اچھی اچھی نظمیں کہیں اور تھوڑے دنوں میں اس کے گیت صاحب کے زبان پر چڑھ گئے یہاں تک ایک فلم میں بھی ہاتھی کو پیش کیا گیا اب جان پان کے شائروں نے ہاتھی کے اوپر شائری کی نظمیں لکھی اس کے گیت صاحب گھانے لگے اور ایک فلم میں فیک فلم بھی ہاتھی کے اوپر بنائی گئی لیکن ہاتھی ان تمام باتوں کے بعد بھی اسی طرح اسٹیشن پر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا لیکن ہاتھی جو ہیں ان باتوں کو جانے بغیر بھی اپنے مالک کا اس اپنے ریلی سٹیشن پر انتظار کرتا رہتا تھا یہ سلسلہ دس سال تک گاری رہا وہ مرتے دم تک اپنے مالک کو نبولا انیس سو پینٹیس اسی میں ہاتھی مر گیا لیکن جان پان کے گیتوں اور نظموں میں ہاتھی اب تک زندہ ہے انیس سو پینٹیس اسی میں ہاتھی مر گیا لیکن آج بھی جان پان کے گیتوں نظموں میں اس کا نام زندہ ہے اس طرح یہ کتا دس سال تک اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا اور اپنے مالک کو نہیں بولا ہاچی کا جسم توکیو کے قومی عجیب گھر میں محفوظ کر لیا گیا ہے اب ہاچی کا جسم جو ہے جاپان کے شہد توکیو میں توکیو کے ایک میوزم میں اس کو رکھا گیا ہے وہاں وہ اس طرح کھڑا ہوا ہے جیسے اب بھی اپنے مالک کا منتظر ہو یعنی آج بھی وہ اپنے مالک کا جیسے انتظار کر رہا ہو جاپان کی حکومت نے ہاچی کا یادگارے ٹکٹ جاری کر کے اس کی وفاداری کو آنی والے نسلوں کے لئے محفوظ کر دیا اور پھر بعد میں جاپان کی حکومت نے اس کے نام کا ہاچی کا یادگارے ٹکٹ جو ہے وہ جاری کر دیا تاکہ اس کی وفاداری جو ہو آنی والے نسلیں جو ہے وہ ان کے لئے ایک سبق ہو ان کے لئے اس میں ایک لیسن ہو بچو یہ تھا یہ ہمارا سبق یہ ہمارا سبق دعا کا انو کا ٹکٹ جس میں ہم نے ایک وفادار کتے کی کہانی جو ہے وہ سنی انشاءاللہ آئندہ آئندہ کلاس میں ہم ایک اور سبق جو ہے وہ پڑھیں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم